یوٹیوب بینر سائز یوٹیوب بینر سائز لکھیں اور ایمیجیز میں جائیں تو یہاں پر یہ کچھ ڈیمنشیز دی ہوں گی پکی بات یہ یہاں پہ بھی لکھا ہوئی پچیس سو ساٹھ زراب چودہ سو چالیس اس کا ٹوٹل جو ایریا ہے وہ یہ بتا رہا ہے یہ پیکزلز میں ہے ابھی اس کو میں یہاں سے کاپی کر رہا ہوں الیلسٹیٹر میں جاتے ہیں اور یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں ابھی یہاں سے دیکھ کے میں اس کی ویلیو سیٹ کروں گا آٹ بورڈ کی تو یہ میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں کہ آٹ بورڈ کو ہم کس طرح سے ویلیو سیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے مثلا ابھی ہم اگر یوٹیوب بینر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ گوگل سے ہم نے دیکھ لیا کہ اس کا سائز یہ ہے یہ ہم نے ایمیج یہاں پہ رکھ لی اس کے بعد جائیں گے آٹ بورڈ ٹول پہ اور یہاں سے اس کی ویٹھ اور ہائٹ وہ ڈیفائن کریں گے تو ویٹھ ابھی ہم اس کی رکھیں گے پچیس سو ساٹھ اور ہائٹ اس کی رکھیں گے چودہ سو چالیس یہ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں یہ سائز بنا اس کا اس کے بعد اس میں اور چیزیں دی گئی ہیں اس طرح سے اور کریں تو یہاں پہ لکھا ہوا کہ ویو ایبل اون آر ڈیوائس بارہ سو پینتیس انٹو تین سو اٹیس تو یہ جو سائز ہے یہ درمیان میں ہوتا ہے کہیں اور یہ ہائر ڈیوائس پہ آپ کو شو ہوتا ہے مطلب آپ یوٹیوب پہ جب بھی جاتے ہیں کسی کا بینر وہ بیگراؤنڈ میں جو لگا ہوتا ہے وہ بینر ہوتا ہے تو جو آپ کو شو ہو رہا ہوتا ہے سارا کچھ اس میں موبائل فون میں یا اس پہ لیپ ٹاپ پہ جو بھی شو ہو رہا ہوتا ہے وہ اس ایریے کے اندر ہوتا ہے زیادہ تر ٹھیک ہے اس ایریے کے اندر جو بارہ سو پہ تیس ضرب تین سو اٹیس کا ہے اور باقی یہ جو ہے صرف ڈیسٹاپ پہ شو ہوتا ہے یہ جو باقی ایریہ لیٹ سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ دیسٹاپ پہ مطلب ونڈوز پہ شو ہوتا ہے موبائل پہ نہیں شو ہوگا یا پیڈ پہ آئی پیڈ پہ نہیں شو ہوگا تو یہ سائز بھی ہم لیتے ہیں اس کو میں نیچے رکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر یہاں پر ایک ریکٹینگل درہ کرتے ہیں صرف اچھو نہیں ایسے نہیں درہ کرنے آپ نے کلک کرنا ہے سمپل کلک کریں گے اس کے پاس یہاں پر پوائنٹس یا پیگزلز میں آئے گی یہاں پر آپ نے وہ ڈیفائن کر دینا ہے کہ اس کی ویٹس اور ہائٹ کیا ہوگی ویٹس اس کی ہم لکھیں گے بارہ سو انتیس اور ہائٹ لکھیں گے تین سو آٹیس اور اوکے کر دیں گے تو یہ جو سائز ابھی دکھا رہا ہے اسی سائز کا یہ بن گیا بس یہ دو چیزیں ہمیں چاہیئے تھے باقی یہ جو لیفٹ اور رائٹ سائیڈ پہ ہے وہ اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے وہ گھر لیں گے اس کو سلٹ کرتے ہیں اور اس کو الائن کریں گے آرڈ بورٹ کے مطابق الائن ٹو آرڈ بورٹ کر کے اس کو سنٹر الائن کریں گے ایسے اور اس کو ہم لاغ کر دیں گے کنٹرول ٹو کے ساتھ لاغ کرنے کے بعد اب جو بھی ہم بنائیں گے وہ یہاں پہ سنٹر میں شو ہوگا تو ابھی اگر ایک بندے کا چینل ہے وہ بناتا ہے کہ اس پہ کہ ڈرون پہ اس کا پاس ڈرون ہے اور وہ اس پہ جب نہ رہے ویڈیوز بنا رہے تو ڈرون سرچ کرتے ہیں ابھی یہاں پہ دیکھیں کافی سارے ڈرونز وغیرہ اس کی مطلب پکچرز وغیرہ آگئی ہیں تو اگر وہ بولتا ہے کہ مجھے بیکگراؤن میں یہ والی امیج چاہیے صرف یہ والی تو اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ اپنے سائز دیکھ لینا ہے لارج میں جو دکھا رہا ہے چوبیس سو پکزل اس کی ویٹ تو ہو گئی اور آئیٹ اس کی سولہ سو ہے لاسٹ والا اوریجنل سائز جو ہے اس کا کافی بڑا ہے دونوں دکھاتا ہوں میں آپ کو یہ جو اوریجنل سائز یہ بھی دکھاتا ہوں اور وہ بھی دکھاتا ہوں اس میں کیا فرق ہے یہ بھی یہاں پہ رکھتے ہیں یہ دیکھنا یہ کافی بڑی ہوگی یہ دیکھیں یہ آرٹ بورڈ ہمارا اتنا سا ایمیج کافی بڑی ہے اس کو ہم چھوٹا کر سکتے ہیں یہاں سے سائٹ سے اٹھا کے اچھا رینڈم لی آپ چھوٹا کریں گے تو یہ پکچر کا ایسے برا لگ جائے گا جو کہ آپ اکثر کرتے ہیں اسے نہیں کرنا ٹھیک ہے شفٹ پرس کر کے کرنا شفٹ پرس کریں اور ساتھ میں آرٹ بھی پرس کریں تو یہ اسے برابر چھوٹا ہوگا پھر اس کو ہم ایزا بیگراؤنٹ یوز کر سکتے ہیں ابھی جو دوسری ڈاؤنلڈ کی تھی اس کو بھی رکھ کے دیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس سے تھوڑا سا چھوٹا ہے اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اس کو بھی آپ سٹریچ کر سکتے ہیں تھوڑی سی ایمیجز کو اگر اچھی کالیٹی کی ہیں تو ان کو بینر بنا کے دو جس پر لکھاؤا ہے ڈرون چینل یا کچھ جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اس کے مطابق ہم گناہ لیں ویسے ہم ابھی فرض کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں بولتا ہے کہ مجھے ایک بینر بنا کے دو جس کے اوپر لکھاؤا ہے ڈرون ویڈیوز اس کو یہاں پر رکھ کے اس کا مضب وہ فانٹ وغیرہ چینز کر سکتے ہیں فانٹ کو اتنا خاص نہیں لگ رہا مجھے چلو یہ ٹھیک ہے جو چیز لکھ کی ہوتی ہے اس کو ان لاک کیسے کرتے ہیں آلٹ کنٹرول ٹو سے تو دونے چیزیں لکھ تھی ہماری یہ بھی ان لاک ہوگئی اور یہ جو پیچھے بنا ہوا ہے یہ بھی ان لاک ہوگئی اس کو میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں ابھی دیکھیں ڈرون ویڈیوز لکھا ہوا ہے لیکن نظر نہیں آرہا ہے تو آج میں آپ کو ایک نیچ چیز بھی دکھاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس کا کلر ہم چینج کرتے ہیں اس کو وائٹ کر لیتے ہیں بلیک کی جگہ یہاں اوپر لے کے جائیں گے تو یہ وائٹ ہو جائے گا وائٹ کرنے کے بعد ابھی بھی یہ صحیح سے نظر نہیں آرہا ظاہر ہے پہلی بات کہ جو آپ نے لکھ لیا اس کو آپ نے ایکسپینڈ کر دینا ہے کریٹ آؤٹلائن کر دینا مطلب یہ ٹیکسٹ ختم ہو گیا اب یہ ایمیج میں کونویٹ ہو گیا ایفیکٹ میں جائیں گے یہاں پہ ایک آپشن ہے سٹائلائز کا سٹائلائز میں پہلا جو آپشن ہے جس کے پر لکھا ہوا ہے کیا ڈراب شیڈو اس پہ کلک کریں ڈراب شیڈو کیا کرتا ہے شیڈو ڈالتا ہے کسی بھی چیز کا تو جب آپ کسی بھی چیز کا شیڈو ڈالیں گے تو وہ ایسے ابری ہوئی نظر آتی ہے اوکے کرتا ہوں میں تو یہ دیکھیں آپ کہ ڈرون ویڈیوز جو لکھا ہوا تھا وہ اب پہلے کی نسبت زیادہ نظر آ رہا ہے ہے نا کانٹرل زیڈ پرس کرتا ہوں دیکھنا پھر بغیر ڈراب شیڈو کی اس طرح کا ہے کانٹرل شیفٹ زیڈ پرس کرتے ہیں ابھی دیکھیں اچھا ایک اور چیز کر سکتے تھے یہ ہم نے اس کو ایکسپینٹ کیا تھا ٹیکس ایکسپینٹ کریں گے اس کے بعد یہ کام کرے گا جو میں آپ کو ابھی کر کے بتا رہا ہوں اس کے بعد ڈراب شیڈو نہیں ڈال رہے اس کو سلیٹ کریں گے اور اس کی سٹوک دیں گے اس میں سٹوک اس کی آوٹسائیڈ کروں گا الائن سٹوک ٹو آوٹسائیڈ سٹوک کی ہم بڑھت بڑھتے ہیں اس سے بھی یہ ہوگا کہ یہ نظر آئے گا تو آپ کو اگر ڈراب شیڈو اچھا لگ رہا وہ ڈالیں اچھا یہ جو پیچھے ایمیج ہے اس کو ہم بلر کر سکتے ہیں مزید ایفیکٹ میں جاتے ہیں بلر میں پہلا والا بلر اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اب یہ دیکھیں پیچھے وہ ہنڈرڈ پرس سینٹ اس کی ریڈیس بتایا گیا تو یہ کافی زیادہ بلر ہوگی تھوڑا کم کرتے ہیں بلر سے کیا ہوگا کہ آگے جو بھی چیز ہے جو بھی لکھا ہوا جو بھی کچھ ہے وہ چیز زیادہ واضح نظر آئے گی تو اس کو ہم اب ایکسپورٹ کر کے اس کو دے سکتے ہیں